اکسرسائز 1.3 question number 1 ہے which of the following matrices are confirmable for addition آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سے matrix جو ہیں وہ confirmable ہیں addition کے لیے کیا وہ آپس میں add ہو سکتے ہیں یا نہیں بس اتنا بتانا ہے ان کو add نہیں کرنا A matrix ہے آپ کے پاس اس کا order آپ کو پتا ہے کیا ہے order اس کا 2x2 two rows ہیں اور two column ہیں اس کا order کیا ہے two by one b ka order two by one c ka order کیا ہے three by two d ka order کیا ہے two by one two rows اور one column آپ کے پاس ہیں یہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں e order جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا order کیا ہے two by two f جو ہے f کا order کیا ہے three by two تو آپ کو پتا ہے addition of a matrix کا topic میں نے آپ کو پڑھایا تھا جو new students ہیں میرے ان کے لیے میں جو link ہے وہ description میں دے دوں گا وہ وہاں پہ جا کے addition of a matrix کون سے matrix اپس میں add ہو سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اب وہ matrix جو سیم order رکھتے ہیں وہ آپ اس میں add ہو سکتے ہیں جیسے a اور e a اور e کا order کیا ہے اس کا بھی two by two ہے اس کا بھی order two by two ہے b اور d کیونکہ اس کا بھی order two by one ہے اس کا بھی order two by one ہے c اور f یہ آپ اس میں add ہو سکتے ہیں three by two اس کا c کا order ہے اور three by two ہی order ہے f کا تو آپ نے یہ بتانا تھا کہ matrix کون سے add ہو سکتے ہیں تو ایک سوال جیسے یہ میں آپ کو آپ نے اس کو solution میں دکھنا کیسے ہے وہ بتا دیتا ہوں جیسے a اور e آپس میں add ہو سکتے ہیں تو آپ لکھیں گے matrices 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 a and e or conform a ball för Raadition because they have same order ایسے ہی آپ باقی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے بی اور ڈی جو ہیں وہ کیا ہے equal ہیں order جو ہیں ان کا equal ہے تو وہ بی اور ڈی equal order رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے بی اور ڈی آپس میں add ہو سکتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں مائٹرکس بی اور ڈی آر کنفرم ایبل فور ایڈیشن بکاہ دی ہی ایب سیم آرڈر سی اور ایف ایکوال آرڈر رکھتے ہیں تو آپ کو پتا سکتا ہے سی اور ایف جو ہے وہ آپس میں add ہو سکتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں مائٹرکس سی ای ایف آر کنفرم ایبل فور ایڈیشن بکاہ دی ہی ایب سیم آرڈر اکسرسائز ون پوائنٹ تھیری کوسٹن نمبر ٹو فائنڈ دا اڈیٹیو انورس ای مائٹرکس دیا ہوا ہے آپ کو بی دیا ہوا ہے سی مائٹرکس دیا ہوا ہے ای مائٹرکس کا اڈیٹیو انورس فائنڈ کرتے ہیں اس کوسٹن نمبر ٹو کا سلوشن ہے ہمارے پاس کہ ہم پہلے ای مائٹرکس کا اڈیٹیو انورس یہ با یاد رکھنی ہے کہ اڈیٹیو انورس آپ نے فائنڈ کرنا ہے آپ کی بک نائنٹ کی اس میں دو قسم کے اس چپٹر میں انورس ہیں ایک میٹرکس کا اڈیٹیو انورس ہے اور ایک ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے اس اکسرسائز میں ہم اڈیٹیو انورس پڑھیں گے اڈیٹیو انورس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ اور ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ اور ہے آج ہم اپنا اڈیٹیو انورس فائنڈ کرنا سیکھیں گے ہمارے پاس ہے میٹرکس اے اے میٹرکس ہے جس کی انٹریز ہیں ٹو فور مائنس ٹو اینڈ ون دین مائنس اے ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے نیگٹیو آف آمیٹرکس ٹوپک ہم نے پڑھا ہوا ہے نیگٹیو آف آمیٹرکس کہ آپ اے کا نیگٹیو مائٹرکس مائنس اے فائنڈ کر لیں تو اے اور مائنس اے یہ ایک دوسرے کے اڈیٹیو انورس ہیں تو مائنس اے کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے آپ کے پاس یہ ٹو ہے تو اس کی سائن چینج کر دیں گے مائنس ٹو ہو جائے گا فور ہے تو مائنس فور ہو جائے گا مائنس ٹو ہے تو ٹو ہو جائے گا ون جو ہے یہ مائنس ون ہو جائے گا تو یہ مائنس اے is the اڈیٹیو انورس آف اے ہے اب آپ کے پاس ہے بی میٹرکس میٹرکس بی کو آپ ذرا دیکھیں تو اس کی انٹریز ہیں ون زیرو مائنس ون ٹو مائنس ون ٹھری ٹھری مائنس ٹو مائنس بی ایکوال ٹو ون کا سائن چینج ہو جائے گا مائنس ون زیرو کا سائن چینج نہیں ہوتا زیرو نہ ہی پوزیٹیو نمبر ہے اور نہ ہی نیگیٹیو نمبر ہے زیرو زیرو ہی رہتا ہے مائنس ون جو ہے وہ پوزیٹیو ون ہو جائے گا 2 جو ہے وہ minus 2 minus 1 1 3 جو ہے وہ minus 3 ہو جائے گا یہ 3 بھی minus 3 ہو جائے گا minus 2 2 ہو جائے گا 1 جو ہے وہ minus 1 ہو جائے گا یہ B اور minus B جو ہے اس کا کیا ہے B کا minus B اور minus B B کا دونوں ایک دوسرے کے additive inverse ہیں اب ہم C matrix کی طرف آتے ہیں C matrix ہے ہمارا 4 اور minus 2 then minus C جو ہے وہ آپ کا matrix جو ہے جیسے 4 کا آپ sign change کر دیں گے minus 4 minus 2 جو ہے وہ 2 ہو جائے گا یہ کیا ہے آپ کا additive inverse ہے C کا ہمارے پاس next matrix ہیں D, E اور F ہم ہم یہاں پر F matrix کا additive inverse find کرتے ہیں آپ کے پاس ہے F matrix جس کے members ہیں 3 کا square root 1 minus 1 and 2 کا square root then minus F R than 1 یہاں پہ 1 تھا تو مائنس 1 ہو جائے گا یہ مائنس 1 ہے تو 1 ہو جائے گا یہ 2 کا سکیر روٹ ہے تو کیا ہو جائے گا مائنس 2 کا سکیر روٹ ہو جائے گا تو یہ کیا ہے f جو ہے اور مائنس f یہ ایک دوسرے کے additive inverse ہیں f کا additive inverse فائن کرنا تھا ہم نے وہ کیا ہے آپ کے پاس minus f یا negative of f is the additive inverse of f d اور e یہ دونوں میٹرکس ہیں ان کے آپ خود پریکٹس کریں آپ خود کریں ان دونوں کے additive inverse فائن کریں question number 3 ہے ہمارے پاس exercise 1.3 کا if a matrix ہے ہمارے پاس b matrix ہے c matrix ہے d matrix ہے then find ہے یہ part 1 ہے question number 3 کا a plus آگے matrix دیا ہوا ہے جس کے members ہیں 1 1 1 اور 1 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس تھا a matrix plus یہاں پہ تھا ہمارے پاس جو matrix تھا وہ 1 1 1 اور 1 ہم نے a کی جگہ پر a matrix کی value رکھ دیا یہ یہ matrix a کی value رکھ دیا ہے plus کا sign ویسے ہی ہے اور آگے matrix ہے ہمارے پاس جو question میں given دیا ہوا تھا تو درمیان میں plus ہے تو ہم ان کو دونوں matrix کو add کر دیں گے تو add کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں matrix confirmable for addition تب ہوتے ہیں جب دونوں matrix کا order same ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس matrix کا order بھی two by two ہے اور اس matrix کا بھی order two by two ہے تو ہم اس کے corresponding جو elements ہیں ان کو ہم کیا کر دیں گے add کر دیں گے minus one plus one two plus one two plus one and one plus one ہمارے پاس جو matrix حاصل ہوگا وہ کیا حاصل ہوگا zero three three and two اب ہم اپنے second part کو حل کرتے ہیں ہمارا second part ہے اسی question کا وہ ہے بی plus minus two and three تو اس کو جب ہم solve کرتے ہیں تو بی پلاس minus two three کو find کرنا ہے ہم نے ہمارے پاس یہ بی matrix ہے تو اس بی matrix کی value یہ given دی ہو یہ آپ کو question میں تو آپ کیا کرتے ہیں وہ value یہ پہ put کر دیتے ہیں plus minus two اور three ویسے ہی لکھ دیا ہم نے اب آپ دیکھیں یہ دونوں add ہو رہے ہیں تو addition confirm able تب ہوتی ہے جب دونوں matrix ہیں ان کا order same ہو تو آپ دیکھیں دونوں کا order one plus minus two minus one plus three تو اس کو جب آپ simplify کرتے ہیں تو ادھر answer آپ کا آجائے گا minus one ادھر answer آپ کا آجائے گا two اب ہمارے پاس question number three کا third part ہے اس کا solution کرتے ہیں آپ کے پاس c plus matrix given دیا ہو ہے تو آپ اس کا solution کریں ہیں آپ کے پاس یہ c matrix اور plus یہ matrix یہ دونوں confirmable for addition ہیں کیونکہ ان دونوں کا order same ہے تو آپ ان دونوں کو add کر سکتے ہیں ان کے corresponding entries جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی one plus minus two minus one plus one and two plus three تو آپ اس کو simplify کر دیں یہاں پہ answer آجائے گا minus one یہاں پہ answer آجائے گا zero اور یہاں پہ answer آپ کا 5 آجائے گا اب ہم part four جو ہے question number three کا وہ solve کرتے ہیں ہمارے پاس d ہے matrix zero one zero two zero one ہم d matrix کی value put کر دیتے ہیں ہمارے پاس d matrix کی value question میں given ہے one two three minus one zero two یہ ہمارے پاس d matrix کی value تھی plus کا sign ہے وہ as it is آئے گا تو دوسرا matrix جو ہے جس کے ساتھ ہم نے d کو add کرنا ہے وہ ہم ویسے لکھ دیتے یہ دونوں matrix آپ پس میں confirm able for addition ہیں کیونکہ ان کا order same ہے order two by three ہے دونوں matrix کا تو ان کے corresponding جو elements ہیں جیسے جیسے plus 0 یہ 2 plus 1 یہ 3 plus 0 یہ اور minus 1 plus 2 0 plus 0 2 plus 1 1 آپ کیا کرتے ہیں 1 plus 0 1 2 plus 1 3 3 یہاں پہ answer آئے گا 1 0 اور یہاں پہ answer آپ کا 3 آئے گا question number 3 کا 5 part ہے آپ نے find کرنا ہے 2 a a تو آپ کا یہ given matrix ہے 2 ایک real number ہے ایک real number کو آپ نے matrix a کے ساتھ multiply کرنا ہے آپ کے page number جو text book ہے آپ کی page number 11 پہ یہ topic ہے multiplication of a matrix by a real number کے ایک matrix کو آپ نے real numbers کے ساتھ multiply کیسے کرنا ہے تو ہم find کرتے ہیں two a کو solution ہے ہم نے find کرنا ہے two a ہمارے پاس یہ two ایک real number ہے یہ ایک matrix a ہے جو کہ ہے minus one two two and one آپ two کو اندر multiply کر دیں گے ہر member کے ساتھ two multiply by minus one two multiply by two two multiply by two two multiply by one تو اس کو آپ simplify کر دیں تو آپ کا یہاں پہ answer آئے گا minus two یہاں پہ answer آ جائے گا four یہاں پہ answer four ہے اور یہاں پہ answer آپ کا آ جائے گا two آ جائے تو یہ آپ کا answer ہے two a کا ایسے ہی ہم minus one b کا solution find کر دیں گے minus one b آپ کیسے find کریں گے آپ کے پاس ہے ایک real number minus one اور b matrix آپ کو یہ given دیا ہوا ہے جس کی entries ہیں آپ کے پاس one اور minus one ان دونوں entries کو آپ minus one سے multiply کر دیں گے minus one multiply by one one کو minus one سے اور minus one کو minus one سے multiply کر دیں گے تو آپ جب اس کو simplify کریں گے تو یہ answer آپ کے پاس minus one آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا one تو ایسے ہی question number seven ہے آپ کے پاس اس کا solution کرتے ہیں minus two c find کرنا ہے آپ نے is equal to minus two ویسے ہی ہے اور c matrix ہے آپ کے پاس one minus one اور two آپ ہر انٹری کے ساتھ minus two کو multiply کر دیتے ہیں minus two multiply by one minus two multiply by minus one minus two multiply by two تو اس کو جب آپ simplify کرتے ہیں تو minus two multiply by one minus two minus two multiply by minus one two answer آئے گا minus two multiply by two answer آ جائے گا minus four اب ہمارے پاس question number seven کے بعد ہے question number eight three define کرنا ہے آپ نے اور nine ہے question number three کا nine part جو ہے وہ ہے three c یہ آپ easily find کر سکتے ہیں جیسے یہ method ہم نے کیا ہوں ہیں تو یہ آپ خود کریں ڈیسے 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 and simplify the following یہ جو نیچے آپ کو matrix دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے simplify کرنا ہے جو basic operation استعمال ہو ہیں اگر addition plus کا sign استعمال ہو ہے تو plus کر دینا ہے minus کا sign استعمال ہو ہے تو minus کر دینا ہے آپ نے تو یہ ہمارا first part ہے question number four کا تو اس کو simplify کرتے ہیں آپ کے پاس یہ equation ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہے ہم جو small brackets ہوتی ہیں اس کے اندر جو matrix ہوتے ہیں ان کو حل کریں گے یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے دونوں آپ پس میں add ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ same order رکھتے ہیں two by two کا تو corresponding entries آپ اس میں add کر یں 1 plus 0 0 plus 2 0 plus 3 and 1 plus 0 plus یہ matrix ہے جو آپ کا یہ ویسے ہی آ جائے گا as it is اس کو simplify کرتے ہیں تو 1 plus 0 جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ آپ کا آ جائے گا 1 آ جائے گا ایسی آپ کے پاس یہ matrix ہے آپ کے پاس 1 1 1 0 ہے یہ دونوں آپ پس میں add ہو سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا order سیم ہے تو آپ ان کو add کر دیں 1 plus 1 2 plus 2 3 plus 1 and 1 plus 0 تو آپ کا جو answer آئے گا simplify کر کے وہ answer ہوگا 2 3 4 and 1 آپ کے پاس ایک اور matrix ہے جس کو آپ simplify کر تے ہیں next question ہے ہے اس کا وہ ہے second part ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس one zero zero one یہ matrix ہے اس کے بعد جو operation استعمال ہوا ہے وہ plus کا آپ کے پاس یہ چھوٹی brackets ہیں آپ اس کے بعد یہ operation جو استعمال ہوا ہے یہ negative ہے اس کے بعد ہے one one اور one zero یہ آپ کی statement ہے تو اس کا جو solution ہے آپ کے پاس آپ یہ matrix ہے یہ ایز ایز لکھ دیں گے سب سے پہلے ہم جو small brackets ہیں وہ حل کرتے ہیں تو دونوں آپ اس میں subtract ہو رہے ہیں تو یہ confirm label for subtract ہے کیونکہ ان کا order same ہے تو zero minus one corresponding interest جو ہیں یہ آپ اس میں subtract ہو جائیں گی تو جو matrix ہمارے پاس حاصل ہوگا subtract اب جو ہمارے پاس جو نیو شیپ آئے گی matrix کی وہ آئے گی minus one one two and zero اب ہم اس کو add کر سکتے ہیں one plus minus one zero plus one zero plus two and one plus zero یہ آپ کے پاس جو simplify کرنے کے بعد جو matrix آئے گا وہ آئے گا zero one two and one question number four کا third part ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو simplify کرنا ہے ان matrices کو آپ کے پاس first matrix ہے وہ ہم as it is لکھ دیں گے سب سے پہلے ہم small brackets میں جو matrices دیئے گئے ہیں ان کو simplify کرتے ہیں دونوں کے درمیان minus کا sign ہے دونوں آپ میں subtract ہو رہے ہیں دونوں matrix کا order same ہے اس لیے ان کے جو corresponding members ہیں وہ آپ میں subtract ہو جائیں گے one minus two zero minus two two minus two تو آپ اس کو as it is لکھ دیں گے اس matrix کو یہ plus کا sign ہے آپ کے پاس اس matrix کو جب آپ simplify کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آتا ہے minus one minus two and zero اب آپ ان دونوں کو add کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں matrix کا order same ہے تو corresponding elements جو ہیں وہ آپ پس میں add ہو رہے ہیں تو آپ ان کو add کر دیں آپ کے پاس answer آ گیا one one and one question number four کا آپ کے پاس ہے four part آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں matrix کا order same ہے three by three دونوں آپ میں add ہو رہے ہیں تو ان کی corresponding جو entries ہیں وہ آپ میں کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں three four one 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 three four five question number four کا five part ہے آپ کے پاس دونوں matrices کا order same ہے تو ان کو ہم add کر لیتے ہیں corresponding elements جو ہیں وہ add ہو جائیں گے 1 plus 1 2 plus 0 3 plus minus 2 2 plus minus 2 1 plus 3 plus minus 1 1 plus 0 3 plus 0 1 plus 2 2 plus minus 1 تو اس کو جب آپ simplify کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا two 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 one zero two one three three and one question number four کا six part last part ہے یہ question number four کا ہم اس کا solution کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ small brackets دی ہوئی ہیں سب سے پہلے ان میں جو matrix دی ہوئے ہیں ان کو ہم simplify کر لیتے ہیں دونوں matrix کا order same ہے دونوں کے corresponding elements جو ہیں وہ آپس میں add ہو جائیں گے one plus two 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 plus one zero plus one one plus zero plus as it is آئے گا آپ کے پاس اور یہ matrix آپ کے پاس بھی as it is آئے گا اس کو ہم simplify کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آ جائے گا three 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 one and one ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں matrix جو ہیں same order رکھتے ہیں اس matrix کا order بھی two by two ہے اس matrix کا order بھی two by two ہے اس لیے جو دونوں add ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے three plus one three plus one one plus one and one plus one تو آپ کے پاس simplify کرنے سے جو answer آ رہا ہے وہ ہے four four two and two بدوں so س comes